محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے سلام بھائیو آج ہم آپ کے سامنے بسم اللہ کے تعلق سے کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جسے اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی اور آپ کو بے سمار فائدہ ہوں گے جو آپ یہ ہر وقت رونا روتی رہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چل رہا ہے اور ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہو رہی اور ہمارا کام بھی کرتا چلا جا رہا ہے آپ بس میں محبت نہیں رہی میں ابھی بھی میں لڑائی ہوتی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان پریشان رہتا وہ ٹینشن میں رہتا آج آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کے ساری ٹینشن ہے ساری پریشانیاں سب دور ہو جائیں گے چلیے بات شروع کرتے ہیں دور منصور کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا تو وہ ادورہ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑی باتیں سمجھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے اس حدیث پاک سے بسم اللہ کی اہمیت معلوم ہو گئی ہوگی اب جیسے کہ کام کون سے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ پڑھیں کھانا کھلائیں بسم اللہ پڑھیں سمجھ رہے ہیں تو جیسے پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ پڑھیں گاڑی میں سوار ہونے کے لیے جب آپ گاڑی پر سوار ہوں تو بسم اللہ آپ ضرور پڑھئے گا گاڑی چلانے کے لیے سروع ہوں تو بسم اللہ ضرور پڑھئے گا اور اسی طریقے سے اڑھتے بیٹھتے ملتہ جتنے بھی جائز چیزیں ہیں جائز کام تم کرتے ہو نا تو ہر جائز کام کے شروع میں آپ بسم اللہ ضرور پڑھئے گا جیسے کہ آپ لائٹ جلا رہے ہیں بتی جلا رہے ہیں پنکھا چلا رہے ہیں دسترخان بچھا رہے ہیں اور آپ بچھونا بچھاتے وقت لپیٹتے وقت گدہ وغیرہ اور اپنے کاروبار کے لئے دکان کھولتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھئے گا اور دکان بند کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھئے گا تعلیٰ لگاتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھئے گا اور تعلیٰ کھولتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھئے گا اسی طرح کی تیل ڈالتے وقت ایتر لگاتے ہوئے سمجھ رہے ہیں تو ان تمام چیزوں سے جو بھی جائز کام ہیں آپ کو بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ ہر کام کے شروع میں جتنے بھی جائز کام ہیں جب بسم اللہ پڑھنے کے عادت ڈالیں گے تو پھر خود بخود آپ کی زبان سے بسم اللہ نکل جائے گرے گی اور اس کی اتنے فائدے ہیں آپ کی کوئی پریشانی ہے آپ کی گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے تو جب آپ بسم اللہ ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے جتنے بھی جائز کام ہیں جب پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر اتنے خوشیاں گھر کے اندر خوشیاں کاروبار میں برکت دکان میں برکت مکان میں برکت اور تمام پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امالی جی آپ کو کوئی سے بھی کام کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نے دیکھا کاروبار شروع کیا دورہ رہ گیا آپ کہیں جانا چاہ رہے تھے امرجنسی سے کوئی ایسا کام پڑ گیا کہ آپ نہ کر سکیں یا مطلب آپ نے جو بھی سوچ رکھا آپ کوئی نئی کاری لینا چاہتے ہیں نئی کار لینا چاہتے ہیں مکان بنانا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں شروع کرتے وقت اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو یہ سرکار کے حدیث ہے کہ وہ کام آپ کا دورہ رہ جائے گا سمجھے وہ کام دورہ رہ جائے گا تو اس لئے اب بسم اللہ بڑے انشاءاللہ آپ کا کام مکمل ہوگا اور پائے تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ